مرحبا مرحبا شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے پاس ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق مرحبا www.شہید اسلام ڈاٹ کوم الحمدللہ الحمدللہ و قفا والسلاة والسلام على عباده الذین اصطفا خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وما انزل من قبلك وبالآخرة ہم يوکنون اولئیک اولئیک علاہ دم من ربهم وولئیک هم المفلحون صدق اللہ العلي العظیم وصدق رسول نبی وَنَحْنُ کی وضاحت کر رہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد کی وجہ سے اور ان کے مختلف قسم کے دعویوں کی وجہ سے چونکہ وہ دارہ اسلام سے خارج ہیں اس لئے ان کے ماننے والے بھی دارہ اسلام سے خارج ہیں یعنی گزشتہ دو جمعہ میں میں قادیانیوں کا کفر ثابت کیا تھا اور اب بات یہ چل رہی تھی کہ جب وہ کافر چھہے تو ان کے کفر میں اور دوسرے کافروں کے کفر میں کیا فرق ہے یہودی بھی کافر ہیں عیسائی بھی کافر ہیں ہندو اور سکھ بھی کافر ہیں پارسی بھی کافر ہیں بودمت بھی کافر ہیں تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کے کفر میں اور قادیانیوں کے کفر میں کیا فرق ہے کیونکہ ہمارے اکثر لوگ اس پرابوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی قادیانی تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں نماز نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں ہاتھ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں زبیہ بھی کرتے ہیں قبلے کی طرف مو کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں اور تمام شعر اسلامی پر عمل کرتے ہیں تو پھر ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے اسلام میں داخلے کا صرف ایک دروازہ ہے اور نکلنے کے کئی دروازے اس نے اسلام کی عمارت میں آنا ہے وہ کلمے کے دروازے سے داخل ہو سکتا ہے اور اسلام کا کوئی دروازہ نہیں اور وہ کیا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اب نکلنے کے کئی دروازے ہیں اللہ کا منکر ہو نکل گیا رسولوں کا انکار کر دے نکل گیا کتابوں کا انکار کر دے نکل گیا آخرت کا انکار کر دے نکل گیا اسلام وہ مذہب ہے جس داخلے کا ایک دروازہ ہے اور نکلنے کے کئی دروازے ہیں اور طرح سمجھاتے ہیں ابھی بات سمجھ نہیں آئی آپ دو مند دود ہو اور ایک کترہ صرف پشاپ کا نال دیا جائے وہ دود پاک رہا یا نہ پاک ہو گیا سمجھ ایسا اسلام اور اس کے اندر جتنے عقائد ہیں وہ سارے عقائد حقیقت پر مبنی ہیں زگمدار ہیں درک شندہ اور تابندہ ہیں ان میں سے کسی ایک عقید کا انکار کرنے وارہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے میرا خیال ہے کہ اب بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوا جب ہم نے قادیانیوں کا کفر ثابت کر لیا تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کافر ہیں اور بھی مذہب ہیں تو قادیانیوں کے کفر میں اور ان کے کفر میں فرق کیا ہے یہودی اس لئے کافر ہیں کہ وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے آج ہمارے محبوب کا کلمہ پڑھ لیں وہ دارہ ایمان میں آ جائیں کہ مسلمان کہلائیں گے یہودی کافر ہیں لیکن یہودیوں نے آج تک یہ نہیں کیا کہ انہوں نے کسی شخص کو محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہو عیسائی کافر ہیں ہمارے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن عیسائیوں نے آج تک کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنایا ہندو ہندو کافر ہیں کسی ہندو نے آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں محمد کھڑا نہیں کیا بدمت کافر ہیں پارسی کافر ہیں لیکن کسی بدمت نے کسی پارسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنایا ان کے کفر میں اور ان کے کفر میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد کالیانی کو میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں محمد بنایا یہ وہ بنیادی اختلاف ہے جس اختلاف پر ہمارا ان کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور پھر یہی نہیں کہ انہوں نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مرزا غلام احمد کالیانی کو نبی بنایا ہو بلکہ تمام وہ اسلامی استلاحات جو مخصوص ہیں وہ ساری کی ساری اسلامی استلاحات کو اپنے اوپر منتبق کیا ہے آپ دیکھیں فیصلہ بات کی اندر بے شمار ملے ہیں ہر مل کا اپنا اپنا لیبل ہے اگر کوئی کپڑا بنانے والی مل ہے کو نور مل کا اپنا لیبل ستارے والوں کا اپنا لیبل یوناڈن والوں کا اپنا لیبل کیا کوئی مل یہ چاہے گی کہ کوئی دوسری مل ان کے مات پر لیبل اپنا لگا دے اپنے تمام تمام اسلامی شاعر کو اور تمام اسلامی استلاحات کو جو مخصوص تھی وہ ساری کی ساری اپنے اوپر منطبق کر لی اپنے اوپر فٹ کر لی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب خاتم نبی کیا اور کوئی نبی خاتم نبی ہو سکتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک بڑی شانوں والے بڑے مقام والے بڑے درجات والے بڑے کمالات والے بڑے موجزات والے لیکن خاتم نبی جین ایک ہی ہے کہ ہم سب کا ایمان اور ہم سب کا عقیدہ جائے جو مسرک ہو جو مکتب ایسے کرو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس اشتلاع کو بھی اختیار کیا کہ میں بھی خاتم نبی جین ہوں کیا مسلمان و ہم پسند کریں گے کہ ہمارے محبوب کا لکب مرزا غلام احمد قادیانی اختیار کر لے محبوب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جنہوں نے دیدار کیا زیارت کر لی کلمہ پڑھ لیا آپ کی رفاقت اختیار کی ان خوش قسمت ترین انسانوں کو ہم کیا کہتے ہیں سہابی صحابی اس خوش نصیب اور خوش قسمت انسان کو کہتے ہیں جس نے ایک جھلک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ کا چہرہ اقدس دیکھ لیا اور صد کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اس کو صحابی کہتے ہیں کیا کسی اور کو بھی صحابی حاصلہ کرتے جائیں ساتھ ساتھ بڑی آسانی رہے گی میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ماننے والے ساتھیوں پر صحابی کہا آگے چلیں نبیوں کی بیویوں کا لقب ہے ام المومنی کیا یہ لقب یہ اسطلاح کوئی اور استعمال کر سکتا ہے مرزا غلام احمد کا آسانی کی بیوی کے لیے ام المومنین کا لقب اختیار کیا گیا آگے آگے چلیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تظہرہ ان کا لقب تا سیدت نسا کیا یہ لقب کوئی مسلمان عورت اختیار کر سکتی ہے مرزا غلام احمد کہا جی بیٹی کے لیے یہ لقب سیدت استعمال کیا گیا اسلام کی اس اختیار کیا انیس سو تریپن کی تاریخ جب چلی تو حکومت نے ایک تربینل قائم کیا یہ مست کیا منیر انکوائری ریپورٹ کے نام پر ایک دستاویز شائع ہوئی اس میں مسئلے کو رکھا گیا کہ مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں کیا اختلاع کیا جھگڑا جائے تو یہ تمام باتیں جو میں گزشتہ جو میں پیش کرتا آیا حوالے پیش کرتا آیا یہ سارے کفریہ عقائد اس منیر انکوائری میں پیش کیے گئے کہ مرزا غلام قادیانی تمام اسلامی اسطلاعات کو استعمال کرتے ہیں جو مخصوص ہیں ان اسطلاعات کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ایک اختلاع یہ بھی ہے چنانچہ مسلمانوں کے وقیل نے بتایا کہ یہ خاتم النبی جیل کا لقب بھی استعمال کرتے ہیں ام المومنین کا بھی کرتے ہیں سیدت النساء کا بھی کرتے ہیں اور غلیفت المسلمین کا بھی استعمال کرتے ہیں قادیان کو مکہ اور مدینہ سے افضل سمجھتے ہیں تو جج نے مرزائی وقین سے پوچھا کہ کیوں جی آپ یہ اسلامی اسطلاحات اور مخصوص القابات کیوں استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ سیدت النساء یہ کیوں آپ استعمال کرتے ہیں تو قادیانی وکیل نے جواب دیا انہوں نے قادی دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت صاحب کی جو بیٹی ہے وہ ساری عورتوں کی سردار ہے اور عربی میں سیدت النساء کا مطلب ہے عورتوں کی سردار سیدہ سردار نساء عورتوں کی جمع اس لیے ہم ان معنوں میں کہ چونکہ وہ عورتوں کی سردار ہے ہم ان کو سیدت النساء کا لقب دیتے ہیں ہمارے ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا قاضی احسان امت شجاب باندی بھائی نظیر سب بیٹھے ہیں آکے قیام فرمایا کرتے تھے حضرت قاضی سلام حضرت قاضی احسان احمد شجاب باندی عدالت میں بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے میرا ایک سوال ہے اگر اجازت دو عدالت نے اجازت دی کہنے کہ احسان احمد میرا نام ہے شجاب بات کا میں رہنوالا ہوں اور میرے اس قسمے کے قریب نو مسلموں کی ایک بستی ہے اکثریت ان کی وہاں آباد ہے ان کے آپس میں کوئی جگڑا ہو جائے کوئی تنازہ ہو جائے یا ان کے معاملات میں آپس میں کوئی اختلاع پیدا ہو جائے تو انہوں نے پاچ آدمیوں پر مشتمل ایک عدالت بنائی ہوئی ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے وہ اپنے معاملات کا تنازہات کا جگڑوں کا فیصلہ کرتے ہیں کیا کیا اس عدالت کو ہائی کورٹ کی عدالت کہہ سکتا ہوں وہ جائے تو کہیں لگے جی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ہائی کورٹ تو مقصوص ہے یہ کوئی عدالت استعمال نہیں کر سکتی فرمایا اچھا کہنے لگے وہ جو پانچ بندے بیٹھ کر انصاف کرتے ہیں منصف کورٹ کا اجازی کہہ سکتے جسٹس کہہ سکتے انہوں کہا لو لو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا جسٹس کا لکت جو ہمارے میں مقصوص ہے کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا اچھا فرمایا لگے کہ وہ جو پانچ ہے نا ان کہ سر پنچ بھی ہے وہ چار پر جو بڑا ہے سر پانچ ہے کیا ہم اس کو چیف جسٹس کہہ سکتے ہیں کہہ لگے نو جسٹس مرید تھا کہہ لگے نو سوال ہی پہلے نہیں ہوتا توبہ توبہ چیف جسٹس کا لکم تو مخصوص ہے سائی کورٹ کے بڑے جج کے لئے یہ لکم کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا فرمایا اچھا اگر یہ نہیں دیا جا سکتا تو پھر محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا لکم بھی کسی کو نہیں دیا جا سکتا آم میرے بھائیو تمام اسلامی استلاحی القابات کو انہوں نے اختیار کیا اب اس کی میں تفصیل چھوڑ کر بات کرتا گلاتا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر مرزا غلان مد قاضی انہی کو حقیقی نبی نہ سمجھا جاتا تو یہ استلاحات اختیار نہ کی جاتا اب جو خاتم النبی جین کی استلاح صحابی کی استلاح امیر المومنین کی استلاح سیدت النصار کی استلاح یہ استعمال کی جا رہی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مرزا غلام قاضی انہی کو قاضی انہی حقیقی نبی سمجھ دیں میری بات ہمیں مہاری بات جو قاضی انہی سے آپ کی گشتبو ہوگی نہ کوئی قاضی انہی آپ کو مل جائے قاضی انہی کبھی تسلیم نہیں کرے گا نہیں توبہ توبہ جی مولویوں کا پرپرگنڈا جی مولویوں کی باتیں ہم مرزا صاحب کو امتی نبی کہتے ہیں اور عام مسلمان کے جب گفتگو ہوگی تو وہ کہیں گے ہم تو جی حضرت صاحب کو ان معنیوں میں نبی نہیں مانتے حقیق نبی نہیں مانتے ہم تو امتی نبی مانتے ہم تو جی ان کو زنی اور برود ہی نبی مانتے ہیں اچھا جی چلو تھوڑی دیر پر تھوڑی دیر کے لیے عذر جو دور کرنا ہوا رہا میں آپ کی ایاری کے لیے یہ بات ارز کر رہا اول تو میں نے جو گزشتہ سے پیوستہ جو نہ حوالے پیشتی آپ کو یاد ہوں گے کہ مرزا غلام قادیانی نے حقیقی نبی ہونے کا دعوی کیا حقیقی بری کا دعوی کیا حقیقی الہامات کا دعوی کیا حقیقی موجزات کا دعوی کیا اب اگر قادیانی یہ کہہ کہ ہم ان کو امتی نبی کہتے ہیں تو امتی نبی سے کیا مراد ہے یہ انیس سو چوہتر کی قومی اسیمبلی میں جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو مرزا ناصر پر یہ سوال ہوا کہ آپ مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں اس نے کہ ہم مرزا صاحب کو امتی نبی سمجھتے ہیں پوچھا گیا کہ امتی نبی کی تعریف کیا ہے تو اب جو تعریف کی میں نے ذکر رہا ہوں تابعی کوئی لفظ میرا ادھر 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 نہ ہو جائے مرزا ناصر نے کھڑے ہو کر اسمبلی میں کہا کہ امت محمدیہ کا وہ فرد جو آپ کی کامل اتباع سے نبوت کا مقام حاصل کر لے ہم اس کو امتی نبی کہتے ہیں یعنی جو شخص سکار دو عالم کی مکمل تابداری کرے کامل اتباع کرے اس کو امتی نبی کہتے ہیں آپ سے بھی جب گفتگو ہو اور مرزائی کہے کہ ہم ان کو امتی نبی کہتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ امتی نبی کی ذرا تعریف کریں اگر وہ یہ بات کہے کہ ہم کامل اتباع والے کو امتی نبی کہتے ہیں پھر میرے بھائیو میں آپ کی تیاری کے لیے صرف دو باتیں کرتا کہ اگر اسلام کی پندرہ سو سال کی تاریخ کو سامنے رکھیں اور اگر پوری امت کو سامنے رکھیں تو امت مصطفیٰ کے اندر سب سے کامل ترین اتباع کا نمونہ جو نظر آتا ہے آپ فیصلہ کر دیں وہ کون ہے کوئی ہے اختلاف کیا وہ امت نبی بن سکے وہ نہیں بن سکے اگر تو کامل اتباع سے امت نبی بنتا ہے جب بن سکتا تو حضرت ابو بکر صدیق امت نبی ہوتے اے بابا ان کو بھی چھوڑیے جن کے بارے میں خود میرے محبوب نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو نہ ہوتا میرا عمر نبی ہوتا کیونکہ عمر کے اندر نبوت کے اوصاف اور قمالات اور تغمبرانہ صفات موجود تھیں اور عمر کامل اتباع کا نمونہ بھی تھا اگر عمر فاروق نبی امت نبی نہیں بن سکا تو اور کون ہوگا جو امت مصطفیہ میں سے امت نبی بننے کا دعویٰ نہ عبو وقر صدیق امت نبی بن سکے نہ عمر فاروق بن سکے نہ عثمان غنی بن سکے نہ حیدر قرار بن سکے نہ تابعین نہ تبا تابعین پورے صحابہ ایک لات چودیس ہزار میں سے کوئی ایک صحابی کی مثال پیش کر دو آگر وہ اتباع کرنے والے تھے ہم سے اگر وہ امت نبی نہیں بن سکے تو مرزا غلام امد قادیانی امت نبی کیسے بن گیا دیکھیں کامل اتباع کے دو نمونے ہیں ایک صحابہ ایک اہل بیت اگر صحابہ میں ابو وقر اور عمر امت نبی نہیں بن سکے اور اہل بیت میں حسن اور حسین نبی نہیں بن سکے تو میرے بھائیوں اور کون ہوگا جو امت نبی بن جائے اسلام کی پندرہ سو سال کی تاریخ میں میرا چیلنج ہے کوئی مرلہ ہی مستبو کرے اس کو کہ اسلام کی پندرہ سو سال کی تاریخ میں کوئی ایک امت نبی کی مثال تو دکھاؤ یا پوری اسلام کی تاریخ میں امت نبی کی کوئی اسلام موجود نہیں تو ہم مرزا غلام قادیانی کو کیسے امت نبی مان دوسری بات جو کہتے ہیں تب قادیانی سے گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبی جین مانتے ہیں اچھا جی پھر خاتم نبی جین مانتے ہو تو اس کے معنی کیا ہے کہتے ہیں اس کے معنی ہے نبیوں کی مہر ہم جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو خاتم نبی کا لقب دیتے ہیں اور خاتم نبی کے نام سے پکارتے ہیں تو ہمارے ذل میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ خاتم نبی جین کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ 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 بعد نبوبت اور رسالت ختم ہو گئی آپ نے سلسلے نبوبت ختم کر دیا اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی قسم کا کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا مرزائی کیا کہتے ہیں کہ حضور کی خاتم کے معنی مہر اور خاتم نبی ان کا مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ نبی آسکتے ہیں ان سے کہو پھر مرزہ کے علاوہ بت دکھا دو جو میرے محبوب کی پور سے آیا ہو تو اور کوئی پیغمبر کی مثال پیش کر دو اور کوئی مثال نہیں یقین کریں آپ اس میں کوئی شک نہیں اگر آپ لغت کھول لیں تو عربی زبان کے اندر جو لغض خاتم ہے اس کے کئی معنی ہیں خاتم کے معنی مہر کے بھی ہے خاتم کے معنی انگوٹی کے بھی ہے خطام کہتے ہیں راک کو وہ جو سرب مہر کرنے کے لئے راک لگائی جاتی ہے اور اس کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے یہاں پر بھی ہمارا اختلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ خاتم نبی جی مہر لگانے والے ہیں جب ڈاک آنے میں ڈاک کے لفافے پر ڈاک والے مہر مہر لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا سیل کر دیا گیا نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے نہ اندر والی چیز بہر آ سکتی ہے چنانچہ خاتم الزرعہ عربی میں جب یہ دانہ ڈالتے ہیں مٹی کے اندر اور پھر پانی دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ مٹی خوشک ہوتی ہے تو وہ بیج اندر اس کے پوشیتہ ہو جاتا ہے چھپ جاتا ہے اور پھر وہ مٹی جو سخت ہوتی ہے وہ بیج نہ باہر نہیں کر سکتا ہے نہ اور کوئی بیج اندر جا سکتا ہے تو عربی زبان کے اندر یہ محامرہ استعمال کیا جاتا ہے تو اسی طرح جب ہم یہ معنی استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی محر کے بعد اب کوئی نبی نہیں آسکتا سلسلہ نبوت پر محر لگ گئی جس طرح داکھ والے محر لگ آ دیتے ہیں تو نہ اندر والی چیز باہر آسکتی ہے نہ باہر والی چیز اندر جا سکتی ہے تو یہ موقع یہ اختیار کرتے ہیں نیجی کہ حضور پاک کی محر جو ہے نبی بنانے والی محر کہ آپ جس محر لگا دیں اس کو نبوت مل سکتی ہے تو پندرہ سا برس میں کسی اور کو تو نبوت ملی نہیں یہ اچھار لادلہ بندہ آیا کو میرے محبوب نے مور لگا کے نبی بنا دیا عقل مانتی ہے آپ یہ خاتم النبی جی دو لفظ ہیں مرکب انہی معنوں کے مہر کے معنوں میں اور مرزائی جو تفسیر کرتے ہیں جو موقع اختیار کرتے ہیں اس کے مطابق اب ہم اس کے معنی کرتے ہیں خاتم نبی جین یہ دو لفظوں کا مرکب ہے خاتم کے معنی مہر اور نبی جین کس کی جمع ہے نبی کی جمع ہے یاد رکھئے قائدہ قلیاء کہ عربی زبان میں جمع کا اطلاق کم از کم تین چیزوں پر ہوتا ہے قطب تین کتاب مساجد تین مسجد نبی جین تین نبی یہ قائدے کی بات ہے اصول کی بات ہے کلیہ کی بات کر رہا ہوں اب جو قائدیانی تفسیر کرتے ہے خاتم نبی جین کی اس کا مطلب یہ ہے کہ تین نبی پر کم از کم مور لگنی چاہیے مرزہ پر مور لگانے والو خدا کے لئے دو ایسے اہم اکبر پاگل اور دکھا دو دکھا سکتے ہو نہیں دکھا دکھا بھی نہیں سکیں گے اللہ کی مہربانی اس لیے نہیں دکھا سکیں گے کہ مرزہ غلام احمد قادی علی کا اپنا دعویہ ہے کہ امت کا پہلا اور آخری نبی میں ہوں وہ کہتا کہ امت کا پہلا اور آخری نبی میں ہوں پہلا اور آخری تبوت بھی اپنے پر شروع کرتا ہے اور اپنے پر ختم کرتا ہے اور خیر سے خلاوت بھی مرزہ صاحب اپنے سے شروع کر کے اپنے آپ پر ہی ختم کرتے ہیں اچھا اب بات یہ ہے اس ساری بحث کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ خاتم کی اس بحث کو چھوڑ کر مرزہ غلام احمد قادی انہی نے خاتم کے کیا معنی لئے ہیں آپ کے لئے تو مستند مرزہ غلام احمد قادیانی تو مرزہ غلام احمد قادیانی نے خاتم کے جو معنی بیان کی ہیں اس ہی پر فیصلہ کر لے مرزہ غلام احمد قادیانی کہتے کہ میں اپنے ماں باپ کے ہاں خاتم الاولاد تھا میرے بعد کوئی بچہ بچی بیدہ نہیں ہوا کیا مطلب اولاد کے سلسلے کو ختم کرنے والا تھا یہ حوالہ موجود ہے کتاب کا نام نوٹ کر لے تریاک القلوب صفحہ تین سو مرزہ صاحب اپنی بلاد خود بیان کر رہے ہیں درہا گوھر سے سن لیں کہتا میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا اور میں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا تو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل تو نہیں آتی ہے کہتا میں خاتم الاولاد تھا ہم کہتے ہیں جو معنی آپ خاتم الاولاد کے کرتے ہیں خدا کے لئے وہی معنی خاتم النبیین کے معنی مجھے پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی ٹانگوں میں مرزا صاحب کا سر ہوگا تو پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ حضرت صاحب جو جنب جنبی نکلی تھی آپ کی بہن وہ آپ کی بہن کی ٹانگیں تھیں یا پلاس تھا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو اب سوار یہ پیدا ہوا کہ یہ حضرت صاحب کو کہ میں اس طرح پیدا ہوا تھا آپ اس کو مزاق میں ڈالیں گے میں اس کو سیریس لینا چاہتا ہوں ظاہر بات ہے کہ مرزا صاحب ذرا بولیت ذرا میربانی میری رہنمائی کریں مجھے آپ کی مدد جی ضرورت ہے تو ظاہر بات ہے کہ مرزا صاحب کو کسی نے بتایا ہوگا کہ تم اس طرح پیدا ہوئے تھے پہلے جنب بھی نکلی تھی پھر خیر سے آپ تشریف لائے تھے کسی نے بتایا ہوگا مجھے بتاؤ کہ وہ شریف آدمی ہوگا جس نے بتایا ہوگا مرزا اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی مدید گواہ ہوگا دیکھنے والا ہوگا تمہاری اکل کیوں مر گئی ایسے بندے کو نبی مانتے ہو ایسے نبی پر ایمان لے آئے ہو آخر کسی نے مرزا صاحب کو بتایا ہوگا ظاہر بات ہے کہ دو بندے قریب ہوتے ہیں یا مرزا صاحب کی والدہ صاحب نے بتایا ہوگا یا مرزا صاحب کے والد صاحب نے بتایا ہوگا اگر مرزا صاحب کے والد نے لقشہ کھینچا کہ بیٹا تو اس طرح پیدا ہوا تھا پہلے جنت بی 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 نکلی تھی پھر طور پہل نکلا تھا تو مجھے بتاؤ کہ یہ جو باپ تھا مرزا صاحب کا آپ اس کو شریف حاضی تسلیم کریں گے اور اگر بی مرزا صاحب کی معنی میں بتایا یہ کیسی ماں تھی جو نہ بتانے والی باتیں بھی اپنے بیٹے کو بتا رہی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ آپ اسی حوالے پر فیصلہ کر لیں کہ جو مانی مرزا غلام احمد قادی نے خاتم اولاد کے کیے وہی معنی خاتم النبی گین کے کر لیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہے آپ بڑی محبت جاتے ہیں اور مجھے بڑا حساس ہوتا ہے اس بات کا کہ دیکھو میرے جیسے ایک عرب آدمی کو سننے کے لیے آپ آتے ہیں پھر میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ مرتی نکال لنے عربی زبان کے اندر کوئی ایک لفظ آپ لینے زیر اور زبر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں کیوں یہ حساس کیوں اللہ زبان صاحب آبی آل عربی زبان کے اندر کوئی ایک لفظ لے لیں زیر اور زبر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں دیکھو میرے مولا کو میرے محبوب کا لقب خاتم النبی جین کتنا پیارا تھا کہ خاتم پڑو وہی مانے زبر پڑو وہی مانے زیر پڑو وہی مانے مانے نہیں بدلتے ختم کرنے واقعا اچھا جی کہتے ہیں آپ کے مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں ہم تو حضرت صاحب کو زلی بروزی نبی بانتے ہیں چلو اس پر بھی دیکھ لیتے ہیں مرزا صاحب کو ہمیں کون سی تغلیق ہوتی ہم تو کہتے ہیں آپ جس میار پر آنا چاہتے ہیں آج اس میار پر آپ کو پڑھ لیتے ہیں زل کہتے ہیں سائے کو بات سمجھ نہیں زل سائے کو کہتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادی نے دعوے غیر سے ہر قسم کیسے کرنا کریں آپ یعنی آپ دو سو دس دعوے میں نے یہ پچھلے ایک مہینے قادی قسم ساری میں نے پڑی یہ الگ بات ہے کہ پڑ پڑ کے میری پڑھ پڑھی دو گئی اور دو جب مجھ بھجبو آتی تاب اتنا گھند ہے خدا کی قسم میں بیان نہیں کر ہم مرزا غلام قادی یعنی نے دو سو دس دعوے کی کل مختلف عقابرین کی کتابوں سے ان کا میں نے کیا دو سو تک تاب مرزا غلام قادی انی کے بنتے ہیں اس پر غور کرنا شروع کر دیا کرتے 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 مجھے یاد آیا میں نے کہ ہو ہو کیونکہ عقیدہ ختم نبوت پر میرے محبوب کے زبان سے نکلی ہوئی حدیثوں کی تعداد دو سو دس تھی اندازہ کرتے کفر کا یعنی اپنے کفر کے اندر وہ اتنا پکا سا یہ سوچ کر میں نہیں یہ سمجھا کہ چونکہ میرے محبوب صلی اللہ اللہ علیہ احادیث کی تعداد دو سو دس ہے کس نے دعوے بھی دو سو دس کی اور خدای سے شروع ہوا خدا ہونے سے دعویٰ شروع کیا اور سب سے جو آخری دعویٰ کیا کرم خاکی ہو میرے پیارے ناد دات اور عدلہ شیر میں نہیں پڑتا بھائی جمعہ کا ختم لڑ یہ اخیر دعویٰ ہے خیار سے گند تھا اور گندگی پر اخیر دعویٰ ختم کیا اب جو آپ کی گفتگو ہوتی تو وہ کہتے ہیں خامدی حضرت صاحب کو ذلی نبی سمجھتے ہیں بروزی نبی سمجھتے ہیں اور بیزہ صاحب نے خود دعویٰ کیا کہتے ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوں سایہ سایہ میرے بھائیو اصل کا ہوتا ہے سایہ اصل کا ہوتا ہے لیکن اصل نہیں ہوتا اتفاق کرتے ہیں میری بات سایہ اصل کا ہوتا لیکن وہ خود اصل نہیں ہوتا ایک غلطی کا اضالہ صفحہ سولہ حوالہ پڑھتا ہوں ذرا غور سے سن لیں مرزا صاحب کہتے ہیں اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا مغر بروزی صورت میں میرا نقص درمیان میں نہیں نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی چلو کوئی بات نہیں آگے چلتے اسی پر بیعث کرتا ہے مرزا کہتا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہوں ان کا سایہ ہوں آپ کی توجہ ہے ایک آدمی دھوپ نہ کھڑا ہو اس کا سایہ ایک ہوگا یا دو ہوں گے زور سے بولیں ایک آدمی کھڑا ہو تو اس کا سایہ ایک ہوگا دو آدمی ہو تو سایہ کتنے ہوں گے دو تین آدمی ہو تو سایہ کتنے ہوں گے تین اور ایک وقت میں سایہ ایک ہی ہوتا ہے مرزا غلام امد یعنی کا یہ بھی دعویٰ کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہوں اور دوسری طرف مرزا صاحب کا یہ بھی دعویٰ کہ ہو سکتا ہے نا آدمی دو تحسل تو نہیں ہو سکتا اگر کوئی بندہ کہے کہ میں قائد آزم کا زل ہوں اور دوسرے دن کہہ کہ نہیں میں تو نیرو کا زل ہوں تو آپ مان لیں گے ایک بندہ کہ میں اپنے بات کا زل ہوں بات ٹھیک ہے لیکن دوسرے دن کہے کہ پہلے دعوت دیا تو بعد میں اس کی نفی کی اور اگر پہلے نفی کی تو بعد میں اس کا اقرار کیا رانہ رفیق صاحب بیٹھے ان سے پوچھ اور اب میں ایک ایسا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر تو قادیانی میری آواز سنیں اگر ہدایت کا متلاشی ہو قادیانی میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر ہو صحیح اس کے اندر رتی ایمان کی تو اس کا ایمان جاگ اٹھے گا اور یہ حوالہ اور یہ بات جو میں پیش کرنے لگا اس کو غور سے سن لیں پلے بانگ رہے اور جو مرضائی ملے اس کو پیش ضرور کریں سمجھانا تو ہمارا فرض پچھلے دو جمعے میں ایک بات کہی تھی کہ مرزا غلام قادیانی کے دو دور ہیں ایک دور ہے انی سو ایک سے پہلے کا اور ایک ہے انی سو ایک کے بعد کا انی سو ایک سے پہلے پینتیس برس کی وحیم پینتیس برس کے الہامات پینتیس برس کے مرزا صاحب کے ارشادات مرزا صاحب کے پیرام یہ ذہن میں رکھی اور انی سو ایک کے بعد سات سال کا عرصہ بنتا ہے انی سو ایک میں مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مرزا صاحب نے پھر کہا کہ مجھ پر وہی اتنی کسر سے آئی کہ میں نے پہلے سارے عقائد تبدیل کر لیے ذرا توجہ رکھیں گویا کہ کسرت وحی کی بنیاد پر مرزا صاحب نے تینتیس برس کا سارا دین جو تھا وہ منسوخ کر دیا اور سات برس کا دین تھا اس کے لیے حکم دیا کہ یہ قابل تسلیم ہے مرزا صاحب کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے یہ حوالہ میں پڑھ کے سنایا تھا اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ انیس سو ایک سے پہلے کی مرزا صاحب کی ساری تعلیم منسوخ اور وہ ساری تعلیم حجت کے لائق نہیں کیونکہ اس میں مرزا صاحب نے نبی ہونے سے انکار کیا تھا تعلیم وہ قابل قبول وہی وہ قابل قبول ارشادات وہ قابل قبول جس کے اندر مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ بات آپ سمجھیں گویا کہ صاحب کا پینتیس برس کا دورانیا وہ سارے کا سارا مرزا غلام قادیانی نے خود بھی اور ان کے بیٹے نے منصور کر دیا چنانچہ اب قابل قابل مرزا صاحب کی سات سال کی تعلیم کو مانتے ہیں اور پینتیس برس کی تعلیم کو تسلیم نہیں کرتے دیکھو یہ مرزا کتنا بدبخت انسان ہے اگر میں چاہوں خدا کی قسم اس کی گندگی کے ایسے ایسے حوالے آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ اس کے ہر حوالے پر لانت 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 لیکن میں آپ کو مشتل نہیں کرنا چاہتا میں بلکل تھنڈے میٹھے انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں پینتیس برس کی وحی کو پینتیس برس کی تعلیم کو اور پینتیس برس کے دین کو مرزا غلام مد قادیانی نے اور مرزا صاحب کی اولاد نے منسوخ قرار دی دیا اس تعلیم کو وقول مرزا غلام مد قادیانی کے جس کی بشارت اور تحصین خواب کے اندر نبی افاق صلی اللہ نے خود فرمائی یہ حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس براہین احمد مرزا غلام قادیانی کی لکھے ہوئی اس کے اندر کتاب کے سارے حصے موجود ہیں توجہ سے سننیں خود بھی فیصلہ کریں اور مرزایوں کو بھی دعوت اسلام دیں مرزا صاحب کہتے ہیں اسی زمانے کے قریب کے جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصے میں ہنوز تحصیل علم میں مشہول تھا جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا خواب دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں اور اس خواب کی اور میرے معبوب کے فرمان کی تظلیل کے طرح ہو رہی ہے اور اس وقت اس آجت کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب کہ جو خود اس آجت کی تعلیف معلوم ہوتی تھی یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری لکھی ہوتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تُو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے غاق سار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں کتاب کی تعلیف ہونے پر یہ کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے جو کتب ستارے کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے جس کے کامل استحقام کو پیش کر کے دس ہزار روپے کا اشتہار دیا گیا یہ خوابہ آگے چل رہی ہے اور تھوڑے فا آگے اور بیان کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کیفہ آکھل والا نبی تھا غرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب مجھ سے لے لی اور جب وہ کتاب حضرت مقدس نبوی کے ہاتھ میں آئی تو آن جناب کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہائیت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی کہ جو امروز سے مشابہ تھا مگر بقدر تربوز تھا سبحان اللہ صدقے جائیے کتھ امروز تھے کتھ تربوز اچھا اب یہ خواب آگے چل رہی ہے یہ صفحہ میں چھوڑ کے جہاں پر یہ خواب ختم ہوتی ہے وہ سناتا ہوں جو سے سن لیں تو بات آپ کو سمجھ میں آجائے جانتے ہیں کہ اس زمانے میں براہین ایمدیا کی تعلیف کا ابھی نام و نشان نہ تھا اور نہ یہ مذکور خاطر تھا کہ کوئی دینی کتاب بنا کر اس کے استحقام اور سچائی ظاہر کرنے کے لیے دس ہزار روپے کا اشتہار دیا جائے گا اب یہ بتا رہے خواب کے بعد بتا رہے ہیں کہ میرے بہن و گمان میں نہیں تھا کہ براہین ایمدیا میں لکھوں گا گویا کہ خواب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرزا صلی اللہ نے براہین ایمدیا پیش کی ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا او اہم کو بے وکوف اگر یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا تھا تو پھر تم نے اس پینتی سال کے دیر کو ریجکٹ کیوں کیا کیا تمہاری اکلوں پر پردے پڑ گئے میں کادیانی بھائیوں سے کہتا خدا کے لیے اسی حوالے پر غور کر لو اگر تمہارے اندر ایمان کی ربطی ہوگی اور تم ہدایت کے متلاجی ہوگے تو انشاءاللہ یہ حوالہ انشاءاللہ انشاءاللہ تمہاری ہدایت کی راہ کھول دے گا اب ایک بات کادیانی اور بھی کہتے کہ ہم تو مرزا صاحب کو جی مسیح مہود پات اب یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے مسیح مہود انہیں کتابہ بھی کیا اور تمثیل مسیح انہیں کتابہ بھی کیا کہتا میں مسیح مسیح ہوں کس جیسا آئی سمجھ مسیح کہتے ہیں جیسا کہتا میں مسیح مہود نہیں جو مجھے مسیح مہود مانتا وہ پاگل ہے میں تو مسیح مسیح ہوں مہود ہوں یعنی مسیح کی طرح ہوں اس جیسا ہوں اچھا اگر اس بات پر فیصلہ کرنا ہے تو آؤ میرے قادیانی بھائیو اس بات پر فیصلہ کر لو کہ اگر یہ حضرت عیسی جیسا تھا تو حضرت عیسی کو باپ نہیں تھا تو پھر مان لو کہ مرزا صاحب کو بھی باپ نہیں تھا اور مرزا صاحب اپنے دعوے میں جھوٹے تو میرے بھائیو بات سیدھی سا دیا اب اس جیسا بنتا ہے کہتے نہ اس جیسا تھا خاکم بدان خاکم بدان حضرت عیسی کے بارے میں جو بکواف کی ہے مرزا نے وہ بیان نہیں کی جاتا کی کہتا وہ شرابی بھی تھا زانی بھی تھا افیونی بھی تھا اگر آپ مسیل عیسی تھے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے مان لیا کہ آپ کے اندر یہ تین و چار خوبی بھی تھی کیوں بھائی بنتی اگر نہیں بنتی مان لیا نا اور پھر دوسری جگہ دعوات نہیں میں تو مسیح معود ہوں وہ جو آسمان اس میارتیں بھی دیکھ لیں اگر یہ دعویٰ ہے کہ میں حضرت عیسی ابن مریم ہوں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسی کی بے شمار نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے والا عیسی آسمانوں سے نازل ہوگا پہلی نشانی دوسرا فرمایا کہ قرب قیامت نازل ہوگا تیسرا فرما کہ ماں کا نام مریم ہوگا آگے فرمایا کہ دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی کنارے پر حضرت عیسی کا نزول ہوگا اور جب وہ نیچے اتریں گے سیڑھی لگائی جائے گی دو فرشتوں کے کاندوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ زمین پر نیچے تشریف لائیں گے اور نشانی بتائی کہ نازل ہونے والے عیسی نے دور سرد رنگ کی چادرے پہنی ہوں گی اور حضرت عیسی کے سر کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہوں گے فجر کی نواز کی تیاری ہوگی صفحے بند چکی ہوں گی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤ بری ایک ترین نشانیا بتائیں فرما مسجد میں آٹھ سو مرد ہوں گے چار سو عورتے ہوں گی جو دجال کے مقابلے کے لیے اس مسجد کے اندر جمع ہوں گے جب حضرت عیسیٰ نیچے اتریں گے صفحے بند چکی ہوں گی امام مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ مسلح چھوڑ دیں گے حضرت عیسیٰ کو دیکھ مسلح چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں گے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ سلام امام مہدی کی پشت پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر دھکیر کر مسلح پر کھڑا کریں گے اور پھر اپنا مو مجمع کی طرف کر کہیں گے کہ دنیا والو آج میں نبی بن کے نہیں آیا آج میں محمد مصطفیٰ کا امتی اور غلام بن کے آیا ایک ایک نشانی بتائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا پنتالیس برس زندہ رہیں گے شادی کریں گے اولاد ہوگی اور مدینہ منورہ حاضری دیں گے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اکتص پر اور حاکم عادل کی احسیت دنیا کے اندر انصاف کا بول بالا کر دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے صلیب کو ختم کر دیں گے پرانی تعلیمات کو عام کر دیں گے یہاں تک نصارہ بھی اسلام قبول کر لیں گے اور دجال کو امام مہدی کے ساتھ مل کر مقام لدھ پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حوائی ادھا ہے اسرائیل کا اس مقام پر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور مہدی مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے اور اس کو لاک کر دیں پھر فرمایا ایک نشانی اور بھی فرمائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ایک نشانی یہ بھی تقریر سنی جائے بات نے ثابت کر دکھا ہے کہ نہیں دکھا آج سے کچھ مدد پہلے اس بات کا تصور بھی نہیں تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو برس پہلے کہ آسمانوں سے آنے والا عیسیٰ ابن مریم مدینہ میں تقریر کرے گا اور روح زمین کے آخری حج کرنے کے بعد مدینہ آئیں گے روزہ اقدس کی زیارت کریں گے اور زیارت کرنے کے بعد واپس جائیں گے مدینہ اور مکہ کے درمیان کسی منزل پر ان کا انتقال ہوگا وہاں سے ان کی بیت اٹھا کر لائی جائے گی اور پھر میرا روزہ اقدس کو کھول کر میرے ساتھ حضرت عیسی کو دفن کیا جائے گا یہ جتنی نشانیاں میں نے بیان کی کوئی ایک نشانی مرزا غلام قادیانی میں پائی جاتی ہے حضرت عیسی کی والدہ کا نام مریم حضرت صاحب کی ماں کا نام چراغ بی بی رانہ رفیق گسیتی کہہ رہے ہیں اور گسیتی بھی نام ہے ان کی اپنی کتابوں کے اندر ہے گسیتی میں تو اس لیے نہیں کہہ رہا تھا میں کہتا یہ نہ کہیں جی کہ تمصر کیا جا رہا ہے میں قادیانی کو تاوی تشکر دے رہا کہ دیکھو میرے محبوب نے باپ کا نام نہیں بتایا ماں کا نام بتایا اس لیے کہ عیسی ابن مریم کا باپ تھا نہیں اور تمہارے مرزا صاحب کے باپ کا نام تھا غلام مرتضی یا باپ مان لو یا باپ کا انکار کر دو عیسی ابن مریم بنانا ہے مسیح محبوب بنانا ہے ولدیت سے انکاری کر دو اے حمد تو کرو حضرت سرکار عالم کی حدیث ہے کہ وہ آنے والا عیسی تو آسمان وں سے آئے گا کہ وہ آسمان سے مراد ماں کا پیٹ ہے حضرت حضور نے فرما کہ دو زرد رنگ کی چادر ہوں گی لیرے پر بھی تو ہے نا دو زرد رنگ کی چادر سے مراد دو بیماریاں نہ اوپر والی جاتی ہے نہ نیجے والی جاتی ہے یعنی آپ اندازہ کریں کوئی ایک نشانی مرزا غلام عمد قادیانی کی پوری نہیں ہو سرکار دو عالم نے فرمایا پنتالیس برس عیسی ابن مریم زندہ رہے گا شادی کرے گا اولاد ہوگی مرزا غلام عمد قادیانی اولاد بھی ہو پھر مرزا صاحب حج کیا سرانہ تب آپ بتائیں کسی ایک کتاب کے اندر ثابت کر سکتے ہیں کہ مرزا غلام عمد قادی نے حج کیا ہو یا عمر کیا ہو اللہ نے توفیق نہیں عطا پر بھائی نہ اپنا گھر دکھایا نہ مصطفی کا در دکھایا ایک نشانی یہ بتائی کہ حق میں آدل ہوں گے مرزا صاحب نے تو اپنی بستی پر بھی حکومت نہیں کی محبوب نے فرمایا عیسی ابن مریم مدینہ میں تقریر کرے گا ساری دنیا سنیں گی کیا مرزا صاحب کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ ان کی تقریر کسی ایک شہر میں سنی گئی میرے بھائیو کوئی ایک نشانی اس پر فٹ نہیں آتی اور اللہ کی شان یہ کہ مرزا صاحب نے جتنے جاوے کیے ہیں تمام جوابی کے اندر وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں یہ فرق تھا میرے بھائیو میں نے اس موضوع کو ادھورہ چھوڑتے ہوئے کیونکہ اگلے جمعہ عید بھی ہے جمع بھی ہے اس موضوع پر اگر اللہ نے زندگی رکھی تو پھر کبھی اظہار خیال ہوگا وآافر دعوانہ الحمد اللہ رب اللہ شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانمی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پر دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمد تانس علماء کرام کے اصلاحی بیان اس لئے اللہ باک جل شان نے قرآن کریم میں لال کر دیا فرما یا کل اطیر سکتے ہیں کل سکتے ہیں موسیقی